ایکشینج میریجز کا جو ہم نے ڈیٹا لیا اس کا انیلیسیز کس طرح سے کیا اور کیسے ریزلٹس ہمارے سامنے آئے آلدو کہ یہ مینول انیلیسیز تھا جس میں ہم نے جینو گرامز بنائے آم ایم تھنک تو ون آف مائی جرمن فرنڈ ہو ہیلپ می آؤٹ تو ڈیزائن دی جینو گرامز آم ہرمن کلم ہرمن اس نے مجھے ہیلپ کیا اور ساتھ میں ہم ٹرانسکریپشنز کو ڈسکس کریں گے آہ اور پھر اس کا مینول انیلیسیز کیا آہ اور یہ مینول تو ہے لیک بٹ دس اس دا سسٹیمیٹک یہ اس طرح سے گپ شپ نہیں ہے جو جنری ٹرڈیشنلی آپ پاکستانی کوالیٹیٹیو سٹیڈیز میں دیکھتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ اس کو ذرا سسٹیمیٹک بنائے اور انڈرنیشنل سٹینڈرڈ کی سٹیڈی بنائے اور اسی وجہ سے یہ انڈرنیشنل لیول پہ پبلش دوئی دو فارمز میں ایک ریسرچ آرٹیکلز کی فارم میں اور دوسرا بک کی فارم ہے تو جینوگرامز ہم نے اور ساتھ میں ٹرانسکرپشنز بھی آپ کو بتائیں گے اور اس سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ اوورال کینشپ سٹیکچر کیا ہے اور وہ کس طرح سے کیسے کر رہے ہیں کیسے سوشل سٹیکچر ہے اوورال وہاں انڈیویجوال کے کیا رولز ہیں اور انڈیویجوال کے پاس کتنی فریڈم ہے کہ وہ اپنے رولز کو وائلیٹ کر کے کسی دوسرے سسٹم میں انٹر ہوں اور پھر ان کو کاسٹ کیا پے کرنا پڑتی ہے تو وہ میں جینوگرام کی ہیلپ سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا یہ کنشپ سٹیڈیز میں جو رسپانڈنٹ ہوتا ہے جنرلی اس کو ایڈ سے ایڈ یا آئی صرف لکھ کے بتایا جاتا ہے جبکہ میں نے یہاں رسپانڈنٹ لکھا ہے یہ جو ریڈ آپ کے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی دس واس دی میل فرسٹ رسپانڈنٹ ہی واس میریڈ ٹو نفیسہ دس فی میل ون اور یہ جو ہیں دونوں ان کی شادی ہوئی اور یہ میریڈ تھے ہم نے ان کے انٹرویو کیے اب دونوں بھائی تھے اور ان کی آگے اولادیں ہیں اب یہ اولادیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میریڈ ہیں اب یہ بیسیکلی محمود صاحب مریڈ ٹو لیڈی نفیسہ تو یہ بیسیکلی ایکسچینج ریلیشنشپ تھے آلدو کہ یہ محمود واس نظر انٹسٹڈ وہ کہتا ہے کہ یہ خاتون میرے سے ایج میں بھی بڑی ہیں ویسے بھی بڑی ہیں تو میں اس سے شادی کیوں کروں تو یہ تو ویسے ہی میرے سے بڑی لگتی ہیں جبکہ سنس دوسری کپل جو تھا اس میں بھی کوئی اسی طرح کے ریلیشن ایج گیپ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا تو یہ بڑا پرابلمیٹک تھا جہاں پہ یہ اور پھر ان کے جو آگے بچے تھے ان کی بھی ایکسچینج میریجز ارینجڈ تھیں کیونکہ ان کی شادیاں جو ہیں وہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں شادی ڈیسائیڈ کی گئی تو ان کے بھی بچے ہوئے لیکن انہیں بچپن میں ان کی شادیاں ایکسچینج کی بیسز پہ ارینج کر دی گئیں اور یہ صرف ایک ایکسچینج آف ریلیشنشپ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ان ریٹرنڈ یہ جو صادق صاحب تھے یہ بھی کسی دوسری کزن کے ساتھ میریڈ تھے لیکن ہم ان کو ایکسیس نہیں کر سکے اور ان ریٹرنڈ سیکنڈ کپل بھی کہیں نہ کہیں انڈیریکٹ ایکسچینج میں ایکسچینج کیا گیا تھا تو یہ ایک کیسٹڈی ہے اس طرح کی پوری کمیونٹی میں ہر جگہ پہ ہمیں جگہ جگہ پہ نظر آئیں یہ مثال کے طور پہ یہاں یہ جو تارک صاحب تھے اس نے انکار کر دیا اس کو تارک کو انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا یہ لاہور چلے گئے وہاں جا کے تارک صاحب سیٹل ہو گئے اور وہاں اس نے کوئی چھوٹا مٹا کام کیا کرتے کرتے یہ کافی اسٹیبلش ہو گئے بزنس اچھا ہو گیا اور پھر یہ جو ہے نا دوبارہ کچھ حرصے کے بعد واپس کمیونٹی میں آئے اور جب یہ واپس کمیونٹی میں آئے تو آہستہ آہستہ اس کی ایکسپٹنس اوپن اپ ہونا شروع ہو گئی پہلے اس کو بہت زیادہ ریزسٹ کیا گیا تھا لیکن بعد میں پھر وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں بچہ ہے گلتی ہو گئی ہے انسان ہے انسانوں سے گلتیاں ہوتی ہیں اب اس نے باہر شادی کر لی بچے ہو گئے ہیں وہ بچے تو ہمارے ہی ہیں تو مطلب یہ اس طرح کی ایکسپٹنسی کا لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہوا اب یہاں پہ جو پہلی فائنڈنگ ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایک طرف فیمیل اور میل کا ہے دوسری طرف بھی میل اور فیمیل کا ہے وہ نہ صرف کزند ہیں بلکہ وہ دے آر سپاؤسز ناؤ نہ صرف وہ کزند ہیں بلکہ سپاؤسز ہیں اور ان کے درمیان میں سٹیبل کنیکشنز اینڈ ریسی پرسٹی ہے یہ ڈبل بانڈ جو ہے وہ بسیکلی دو ریلیشنشپ کو سٹرانگ کر رہا ہے اور ان میں سے ایک نہیں بھی کرنا چاہتا بات ہی اور شی مست ہیب تو دو کیونکہ دس ایسٹرم ایمین دسٹرکچر ایمین دسٹرکچر ایمین دسٹرکچر ایمین دسٹرکچر ایمین دسٹرکچر خون ہوگا تو وہ خیال کرے گا مارے گا بھی تو چھاؤں میں پھینکے گا آگے جا کے ہمیں یہ کوٹس نظر آئیں گی اور پھر ساتھ میں وہ ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے ہیں اور یہ ورڈ بینک کی سٹاڈی کے مطابق ہے کہ یہ ایکسچینج ریلیشنشپ جو ہیں یہ سسٹم کی سٹیبلیٹی کے لیے بھی زیادہ ضروری ہیں اور یہ کنٹرول میکنیزم ہے اگر ایک فیملی میمبر کوئی دوسرے کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرنے کوشش کرتا ہے انہیں ریسپانس پورا سسٹم الیٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو کانفلیکس دیو ٹو انکریزنگ لیول آف ایڈوکیشن میں نے جیسے بتایا کہ ان میں سے ایک ساب جو تھے وہ لاہور چلے گئے اور اس کی ریلیٹیبلی ایڈوکیشن تھوڑی تھی اور اس نے شہر میں جا کے جاب کر لی اس سے وہ ایک قسم کا تھوڑی سی اس کو ایکسیپٹیبلیٹی بن گئی اور اس کی وجہ سے سوشل موبیلیٹی کی وجہ سے وہ اس سسٹم سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے ساتھ ساتھ اربنائیزیشن جیسے بڑھ رہی ہے تو اس اربنائیزیشن کی وجہ سے بھی لوگوں میں درمیان میں اویرنس بڑھنا شروع ہوئی اور وہ ہائپر گیمی یعنی ہائپر گیمی یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا ایک انڈویجیل کا لوئر سٹیٹس ہے لیکن وہ ہائر سٹیٹس میں شادی کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ایڈیوکیشن تھی اس کو ایمپلائیمنٹ ملی وہ اس کی موبیلیٹی ہو گئی شہر میں سیٹل ہو گیا تو اس وجہ سے اس کے پاس لیبائٹی آگئی کہ وہ وہاں جا کے کسی دوسری کلاس میں اور ریلیٹیبلی اپر کلاس میں جا کے اس نے شادی کر لی ہائپو گیمی جو لوئر کلاس ہوتی ہے اس میں شادی کرنا تو وہ ریلیٹیبلی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے جس میں فرکزمپل کہ کوئی لینڈ لارڈ ہے تو وہ کسی ملازم سے شادی کر لے اور پھر اس کے درمیان میں جہاں یہ پاسٹیو ریسپراسٹی ہے وہاں نیگٹیو سائیکل آف ایکسچینج ہے کیونکہ وہ جو وہاں سے چلا گیا تھا اس کی سسٹر کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور پھر ایز ای ریزلٹ کافی لیٹ ایج میں ہوئی جس سے شادی ہوئی تو وہاں سٹیبل کنیکشن نہیں تھے اور وہ اس کو ٹک ٹاک کاسٹ پے کرنا پڑی اور پھر ویشل سائیکل آف کاؤنٹر ریاکشن چلنا شروع ہو گیا کسی ایک کو آپ نے جو ہے نا وہ بالکل وکٹمائزیشن کا بنانا شروع کر دیا مثال کے طور پر کہ ایک بھائی جو ہے اس نے شادی نہیں کی تو اس کے سسٹر کے لیے رشتہ نہیں تھا کیونکہ کسی نے بھی شادی نہیں کرنا کہا جی جناب آپ کے بھائی نے کی تو ہم ایکسچینج پہ نہیں شادی کی تو ہم آپ سے کیوں کریں یا ہم آپ کا رشتہ کیوں لیں یا ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کیوں کریں تو یہ ایک قسم کا ویشل سائیکل آف کاؤنٹر ریاکشن کوئی ایک کسی کو کوئی ماردھار کرے گا تو وہ پھر وقت کے ساتھ یا کوئی ایک اپراپریئٹ گفٹ نہیں دیتا کسی نے گفٹ دیا ہے چھوٹا دے دیا ہے گفٹ مین ڈاؤری اگر کسی نے زیادہ جائز دیا اور کسی نے کم دیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ کے تو شادی پہ بھی یہ کم دیا گیا تھا کسی نے زمین نہیں دی یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ تمہاری بیٹی کو یہ اتنی زمین دے دی ہے آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ملا آپ تو بکے ہیں آپ تو غریب ہیں تو ایک قسم کا ویشل سائیکل آف کاؤنٹر ریاکشن آل دو کہ وہ سسٹم کے اندر ہی رہنا ہے آل دو کہ انہوں نے اسی سٹرکچر کے اندر رہنا ہے آل دو کہ وہ کینشپ کا پارٹ ہیں لیکن یہ اس طرح کی جو ٹینشنز ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اب اس میں سوشل پریشر بہت امپورٹنٹ ہے وہ سوشل پریشر کیا ہے کہ آل دو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تانگ ہو وہاں سے نکلنا چاہے جیسے کہ تارک نکلا لیکن حقیقت میں تارک بھی وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری بہن ابھی بیٹھی ہے تم اس کی تو شادی کروا لیتے وہ بشارہ بھی ایسا ایسا سوشل پریشر سے مجبور ہوتا ہوتا واپس آیا اب اس پی ایک قسم کی سیٹلمنٹ کا پراسسس ویدین فیملی کوئی بات نہیں بچہ تھا گلتی ہوگی اب بڑا ہو گیا اب سمجھدار ہو گیا اب ایسا نہیں کرے گا تو یہ ایک قسم کا سوشل پریشر نہ صرف اس انڈیویجویل پہ ہے کہ تم واپس آؤ بلکہ یہ بھی سوشل پریشر تھا کہ جناب آپ نے اس کو ایکسپٹ بھی کرنا ہے آلدھو کہ اس نے ڈیویئنسی کر لی ہے لیکن یہ اپنا ہے تو اس کو ایکسپٹ بھی کرنا ہے دوسری جو میجر فائنڈنگ تھی سٹرکچر این ایجنسی سٹرکچر کس طرح سے کام کرتا ہے سوشل سٹرکچر اور ایجنسی کیسے کام کرتی ہے اور پھر آپشنز فار انڈیویجویلز اور انڈیویجویل کے پاس پاور آ جاتی ہے کہ وہ نیگوشیئٹ کرتا ہے جیسے کہ تارک کی میں نے ایکزمپل دی وہ واپس آیا تو اس نے نیگوشیئٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی میرے سے گلتی ہوگی اب میں نے شادی کر لیا میرے بچے ہو گیا تو میں کیا کروں بس آپ مجھے ایکسپٹ کریں جو بھی ہوں آپ کا ہی ہوں کچھ لوگوں کے پاس پہلے تو یعنی شادی کرنے سے پہلے بھی یہ تارک نیگوشیئٹ کرتا رہا کہ میں نے جناب یہاں نہیں شادی کرنی انہوں نے کہا جی نکل جائیں دفعہ ہو جائیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیگوشیئٹ سے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نیگوشیئیشن کی میں اگر کامیاب نہیں ہوتے تو انڈیویجویلز جو ہیں جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں اچھا کر لیتے ہیں اچھا شادی کر لیتے ہیں اچھا بچہ پڑھ رہا ہے ابھی ابھی ہمارے پاس جہاز کے پیسے نہیں ہیں تو یہ ڈیلے ٹیکٹیک ہیں کچھ لوگ ہیں جو ریزیسٹ کرتے ہیں مثلا محمود جو تھا وہ ایک قسم کا ڈیلے کرتا رہا لیکن اسے شادی کرنا پڑی اور جو تارک تھا اس کو ریزیسٹ کرنا پڑا اور پھر تارک ظاہرے ڈیوییٹ بھی کر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر انڈوییل کے لیے کیا آپشنز ہیں پہلا تو یہ ہے کہ نیگوشیئیٹ کریں اپنی بات منوالیں جو کہ سسٹم کے اندر کچھ لوگوں کے پاس ہوتی ہے مثال کے طور پر بیٹا جو ہے وہ ماں کو کہے گا ماں باپ کو کہے گی اور وہ ایک قسم کی نیگوشیئیشنز کا پراسسس ہو جائے گا بیٹی ڈیریکٹلی باپ کو نہیں کہہ سکتی بیٹا باپ کو نہیں کہہ سکتا لیکن ماں ایک میڈییٹر کا رول پری کر رہی ہوتی ہے حالانکہ ارینج بھی ماں ہی کر رہی ہوتی ہے لیکن اپروول میل سے لے رہی ہوتی ہے انٹرسٹنگلی اب ہمیں اس سے پتا چلا اور پھر دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ جنرلی ماں کے ساتھ یا اپنی کزنوں کے ساتھ کمیونیگیٹ کرتی ہیں وہ اس کی ماں کے ساتھ اور پھر ماں باپ اور گرینڈ پیرنٹ کے ساتھ کمیونیگیٹ کر کے نیگوشیئیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات فیمیل کی ریزیسٹنس لیون واز ابزارب ویری لو ایز کمپیرڈ ٹو میل اور میل ایک آپشن ہمارے پاس آئے اگر فیمیل شادی کر لیتی اسی طرح سے تو اس کو رن اوے ویمن یا الوپڈ میریج کنسیڈر کیا جاتا ہے اندیٹ ووڈ ہیو سیریس کنسیقنس دیٹ میلیڈ تو ایسا کرنا جنرلی مشکل ہے تو سسٹم کے اندر انڈویجئل کے لیے کیا آپشنز تھے دی ایکٹر آپٹ آؤٹ دی سسٹم آپ جو بھی ہو رہا ہے بس اس کا حصہ بن گئے نمبر ٹو دی ایکٹر انفلینس اون ڈیسیجن کولیشن کہ کسی کے ساتھ مل ملا گے ماں کے ساتھ کہ تھوڑا نیگوشیئیٹ کر کے اپنے آپ کو کوئی بات منوا لے یا پھر مان جائے تھارڈ دی ایکٹر مینٹین اور ریپروڈیوس دی سسٹم تھارڈ یہ تھا کہ آپ اس کا حصہ بنیں اور اس کو چلائیں تو یہ ایکٹرز کے پاس آپشنز تھیں ہماری فائنڈنگ کے اندر اس کے اندر ہم نے فائنڈنگ میں کیا فائنڈ آؤٹ کیا کہ چین آف ریلیشنشپس ہے چین آف ریلیشنشپس مراج کہ ایک انڈویجویل کا اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لنک ہے کزنوں کے ساتھ بھی ہے برادری کے ساتھ بھی ہے پورے اوورال کنشپس کا ممبر ہے تو کنشپس کے ساتھ بھی ہے اور یہ چین آف ریلیشنشپ ڈبل ٹریپل ملٹیپل بانڈز میں ہے جہاں سے نکلنا آلموس یہ آپ سکفل سمجھ لیں جہاں سے نکلنا آلموس کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے دوسرا دی بریکنگ اگر آپ اس چین کو بریک کرتے ہیں تو پھر انڈویجویل کے لیے کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے مل ہوتا ہے تو شاید تھوڑا بہت سروائیو کر جاتا ہے فی مل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے دس میکس اوورال مورال اکانومی جہاں ہیں انڈویجویل مورال اکانومی ایسی مورال اکانومی ای پی تھامسن کا کانسپٹ ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ایکٹرز ہیں ان کے پاس ایک مورال لیمٹس ہوتی ہیں بس مورال ایک ویلیو سسٹم ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے اس طرح سے نہیں گزارنی تو یہ ایک مورال اکانومی ہے تو ای پی تھامسن کے بقال یہ مورال اکانومی اگر ہم اس کو اپلائی کریں ایکسچینج میریج سسٹم میں کبیر والا میں تو مورال اکانومی کہ وہ لوگ جو وہاں ایکسچینج میریج سے خوش نہیں ہیں لیکن اس سے جا نہیں سکتے لوگ کیا کہیں گے آپ نے کیا کر دیا لوگ آس پوری امی اب آؤ وجداد اس سے سارا کچھ ہوتا آ رہا ہے آپ نے چھوڑ دیا یہ یہ تو آپ نے ظلم کیا آپ نے شادی کر لی آپ کی بہن کی نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ کے وٹے میں تھی کیونکہ وہ آپ کی ایکسچینج میں تھی آپ نے تو بہت ظلم آپ نے اپنے ساتھ نہیں کی آپ نے اپنی بہن کے ساتھ ظلم کی اب وہ ایک قسم کا پریشر ہے اور اگر ایک انڈویجوال ذاتی لائف میں بیٹھا ہوگا تو وہ پرشان رہتا ہے یار میں نے واقعی اپنے ساتھ چلے میں نے تو شادی کر لی لیکن مسئلہ یہ کہ میری سستر کو کیسے شادی ہوگی وہ تو بچاری بیٹھی رہے گی اب کہاں شادی کرے گی کوئی ایجٹ بندہ ملے گا اگر ملا بھی وہ اس کو بحضت کریں گے کبھی ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو یہ مارل ویکیوم ہے اس کو مارل ڈکے کہیں جیسے کہ ٹوث ڈکے ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے ڈکے وہ ہر وقت اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے بندہ کہ یار میں نے تو ظلم کیا میں تو اپنی لائف ادھر آ گیا ادھر بھی اگر بیگم کے ساتھ اس کے ریلیشنشپ اچھے نہیں ہیں تو اور ایک قسم کی پرابلم کی چکی میں پس جاتا ہے کہ یہ کام کریں اور کیا نہ کریں مثال کے طور پر اسلام آمین سیز ایٹیز آنلی مائی برادر ہو ہیز میڈ کمیٹمنٹ تو ایکسچینج ہیز ڈاٹر ویڈ می ایڈو ون ایلس بکاز مائی چیلڈن ور ڈیزیبل اب اس کا ایک دو بچے جو ہیں ڈیزیبل تھے اب ڈیزیبل کے لیے رشتہ لینا ہے وہ کہتا ہے یہ صرف کزن تھا چچا تھا جس نے رشتہ دے دیا اور کوئی ہوتا تو کیوں دیتا کہ یہ تو ڈیزیبل ہے مزور ہے مزور کو ہم کیوں رشتہ دیں وہ آگے کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں دے اس نے بارہ سو کلو جو ہے وہ مجھے یعنی تین منھ گندم بھی دی پیسے بھی دیے رشتہ بھی دیا یہ کوئی باہر کا ہوتا تو کوئی کرتا میرے ساتھ this is how the moral economy is working this is how the kinship structure is working this is how the system is being reproduced کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ سب dependent ہے as a result we came to know this is a self regulatory system of domestic conflict management اٹو سسٹم family کے اندر جھگڑا ہو جائے husband وائف کے درمیان میں والدین آگے اسے ڈان ڈپٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کرنا چچے مامے یہ آگے چچے چچیاں مامے مامیہا کوئی نہ کوئی رشتہ دار آتا ہے جو آگے cousins یہ آگے negotiate کرتے ہیں نہیں تو پھر elders آتے ہیں authority use کرتے ہیں نہیں آج کے بعد آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا keep in mind we are talking about the findings of two thousand five may the system might have changed after fifteen years پھر traditional authority ہے جہاں آکے grand parents نہ صرف رشتہ کر رہے ہیں وہ آپس میں settlement بھی کرتے ہیں اور چھپ کر جائے تو ایسی باتیں کر رہی ہے تو وہ individual کو یا خاتون آکے بات کر رہی ہے یا لڑائی جھگڑا کر رہی ہے تو اس کو shut up call دیں گے اور پھر یہ rewards and sanctions ہے اگر کوئی بات مان لیتا تو next time دوسرے کو بھی ماننا پڑے گی اور اگر decline کر دے گا تو next time دوسرے کو بھی کرنا پڑے گی اور پھر reduction of violence کلڑائی جھگڑا یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ دوسری طرف ہماری sister بھی بیٹھی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ ہو جائے تو پھر revenge اس نے مارا میں بھی ماروں گا اس نے یہ کیا اس نے یہ چیز نہیں کی میں بھی تو ایک negative counter reaction of exchange شروع ہو جاتا اور پھر changing reality پہلے تو رشتہ جا کے بڑی چاہو جہو جلال سے کیا ہے خوشیاں منائی ہے بعد میں وہاں جھگڑے شروع ہو گیا تو یہ realities بھی وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی مثال کے طور پہ a young boy said if I break the relationship the whole chain of relationship would be broken and this would create a chaos میرے لئے chaos in addition to that others would ridiculate the deviating person which makes the issue a matter of honor یہاں پہ نہیں کرتا تو یہ تو ساری چین ٹوٹ جائے گی اور اگر چین ٹوٹ گئی تو دوسری لوگ مزاگ کریں گے تو اتنا اچھا ہوتا تو آپ اپنوں میں شادی کرتے تو اچھا تھا ہی نہیں تجھے تو انہوں نے نکال دیا دودھکار دیا اور تو جو آگے باتیں کر رہے وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے مزاگ کریں گے وہ تو مجھے جینا حرام کر دیں گے کیونکہ میں اس سسٹم کو بریک کر کے آتا ہوں لیکن ہر چیز ٹیبل نہیں ہے مثال کے طور پہ انومک گیپ بیٹوین اسپائریشن ان پاسیبیلٹیز کہ جو ینگ لوگ تھے دی ہیو ایکسپلور نیو اپرچنیٹیز ان میں کچھ لوگ تھے جو پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے یا امان کزن وہ کہتا ہے میری ایکس چینج تو اس کے ساتھ ہونی ہے میں چاہتا ہوں میں دوسری کے ساتھ شادی کر ہوں لیکن اب میں کر نہیں سکتا کیونکہ یہ آرڈی ڈیسائیڈ ہو گیا تو اسپائریشن ان پاسی بیلیٹیز کوئی کہتا ہے میں یہاں نہیں کرنا چاہتا میں تو کہیں باہر کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس تو اپرچنیٹی نہیں ہے میں کر نہیں سکتا انڈیویجوال اور انڈیویجوال کے آپس میں بھی انڈیویجوال ہیں اور پھر اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو ساری فیملی پیچھے پڑ جائے گی اور انڈیویجوال ڈرتا ہے وکٹمائزیشن سے دوسرے لوگ مجھے وکٹمائز کر دیں گے اور ایلٹیمیٹی اہلی یا نیٹ ہوتا ہے اور پھر اس کی انڈیویجوال ایسپائریشن بڑی ویک ہوتی ہیں کنڈیشن فار سوشل چینج جو اگر ایک انڈیویجوال اس کی ایڈیوکیشن ہے وہ کہیں جا کے لنک ہو جاتا ہے ورک انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے وہاں کوئی فیمیل ملتی ہے سوشل کیپیٹل نیو اس کا ہو جاتا اس نیو سوشل کیپیٹل میں یا اس کی اویلیبیلیٹی اف پاسیبل سولیشن کہ کوئی اس کو اور رشتہ دینے کے لیے ویلنگ ہو اور اس پہ انفلینس کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے سوشل مویلیٹی ساتھ میں میڈیا جو اکثر ہم سنتے ہیں ایکس چینج میریجز پہ ڈرامے بنائے گئے ہیں بوویز بنائی گئی ہیں اس کو کریٹی سائز کیا جاتا ہے نیوز پیپرز میں اور ڈیفرن میڈیا چینل کے اوپر سوشل میڈیا میں تو اس کی وجہ سے بھی کئی نہ چینج آ رہی ہے ریجنل مویلیٹی اور مویلیٹی ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو وہاں جا کے اس کے لیے اور کوئی پسی نہیں ہوتی وہاں سوشل ایکسچینج تھیری میں یہ کہیں پہ بھی ایڈیوکیٹ ایکسچینج کو ہائیلائٹ نہیں کیا گیا اور چونکہ اس کو ہائیلائٹ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانسپٹ انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کرتا ہے اور ایکسچینج میریج جو ہے یہ ایک قسم کا ڈبل بانڈ ہے بیٹوین کہیں نہ کہیں اس کو مناسب رشتہ ملے وہ کزن سے ملے باہر ملے یا کہیں پہ بھی ملے تو مناسب وہ کہتے ہیں یہ مناسب رشتہ ہے یہ مناسب بات ہے یہ مناسب کپل ہے اگر کوئی بعض ایک انڈیویجوال جو ہے اس کی فیزیکل سٹرکچر دیفرنٹ ہے لیکن اس کی دیفرنٹ فیزیکل سٹرکچر کی خاتون سے شادی ہو جائے لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کپل ہے اور اگر ایک جیسے ہوں کہتے ہیں واہ کیا ایڈیویجوال ایڈیویٹ سوشل ایکس چینج ہے انڈیویجوال جو ہے اس کے لیے وہ ایک پینڈولیم کا شکار رہتا ہے وہ کبھی کہتا ہے ماں ہوا ہے انٹرنیشنل پیر ریویو جانل ان 2014 اور اس کے اندر ہی ایڈیویسی کا لیول تائے ہو رہا ہے کہ یہ ایڈیویسی کے پیرامیٹر ہیں ایڈیویشن ایڈیویسی ہے انکم ایڈیویسی ہے سیم ایج گروپ ایڈیویسی تو یہ ہیں اور پھر ان کے درمیان میں ایجسٹ کر رہی ہے پھر تو جہاں کرائیٹیریا وقت کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ پہلے بچپن میں شادی کر دیتے تھے اب تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بڑا ہو جائے تو پھر امانگ کزن ہی ہو رہی ہیں ایکٹرز پرسپیکٹیو اور سوشل کنڈیشن فر چینج یہ ایک نیو امرجنگ مارل اکانومی جس کو میں نے ٹیگ کیا ہے کہ یہ قسم کی ایک نیو امرجنگ اکانومی مارل اکانومی بن رہی ہے ایک نیو سٹرکچر سوشل سٹرکچر بن رہا ایک نیو سوشل کنڈیشن کی وجہ سے نئی چیزیں امرج ہو رہی ہیں کہ ایڈیکیسی کا لیول کہاں پہ ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے کہاں پہ ایک انڈیویزل کے میکسیمائز انٹریسٹ کین بی اچھی ترجموی